بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے دن اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے قانونی شہادت کا چپٹر نمبر آٹھ اور یہ ڈیل کرتا ہے جی ایسٹاپل کو یا اس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں امر مانے یا مانے تقریر مخالب تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ہیں آرٹیکل ایک سو چودہ سے لے کر آرٹیکل ایک سو سولہ تھا تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل اپلیٹ فار جیسٹس کائنڈی اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ ایک سو چودہ آف قانون شہادت تو سب سے پہلے سمائنے کے بات یہ ہے کہ یہ اسٹاپل کہتے کس کو ہیں یہ دکڑرائن اپ اسٹاپل یہ اس کو بالپازی دیگر آپ کہہ سکتے ہیں اسٹاپل کہتے ہیں کہ جب آپ نے عدالت کے اندر آ کر ڈے فسٹ کو ایک بات کی وہ بات آپ نے ڈے لازٹ کسی بھی سطح پر کسی بھی فورم پر آپ نے وہی بات کرنی ہے جو آپ نے ڈے فسٹ کو کی ہے اور اگر آپ نے جو بات ڈے فسٹ کو نہیں بتائی عدالت کے اندر وہ آخر دم تک کوئی بھی سمات مقدمہ دورانے سمات مقدمہ کوئی بھی سطح ہو یا کوئی بھی فورم ہو آخر تک آپ نے وہ بات جو نہیں کی اس کو نہیں کرنا مطلب اس کو میں آپ تے ریکارڈ آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے مقدمے کے دوران ایک چیز کو سچ ثابت کیا تو آخر دم تک اس کو سچ ثابت کرنا ہے اگر آپ نے کسی چیز کو جھوٹا ثابت کیا تو آخر دم تک اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک موقع پر سچی بات کر دی دوسری موقع پر اس کو جھٹلا دیا یا ایک موقع پر ایک بات کو جھٹلا دیا اور دوسری موقع پر سچی بات ثابت کر دی یہ ایسے نہیں ہو سکتا یعنی آپ کی کنٹرڈیکشن ان ایویڈنس یہ ہوتی ہے وہ اسی اسٹاپل کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے اور جب عدالت کا جج آپ کی فائل پڑتا ہے تو اس کی اندر جب دیکھا کہ کنٹرڈیکشن آ رہی ہے تو پھر وہ اپنے جب وہ ایشو فریم کرتا ہے تو اس کی اندر وہ اسٹاپل کا وہ اسٹاپل بائی ڈیڈ ہو اسٹاپل بائی کانڈیکٹ ہو یا جو بھی قسم وہ اسٹاپل کی وہ اس کا ایشو فریم گر دیتا ہے اور اس کی اوپر آکے بندہ مار گھا جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ نے عدالت کے اندر جو بھی بات کرنی ہے اگر کسی بات کو آپ نے سچا گرداننا ہے یا اس کو سچ کہنا ہے تو آخر دم تک آپ نے شروع سے لے کر انڈ تک آپ نے اس کو سچ کہنا ہے اگر کسی بات کو آپ نے جھٹلانا ہے یا کسی باقیوں کو آپ نے جھٹلانا ہے جو واقعہ سچا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو جھٹلانا ہے تو پھر آخر دم تک آپ نے اس کو جھٹلانا ہے اگر سچی بولنا ہے تو سچ کے اوپر ڈڑ جانا ہے اگر کسی واقع کو جھٹلانا ہے تو اس کے جھٹلانے کے اوپر ڈڑ جانا ہے تاوق کے مقدمے کا حتمی فیصلہ کسی بھی فورم کے اوپر نہیں ہو جاتا تو اس کو میں بالفاظی دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل ون ون فور جو ہے یہ قانونی شادت کا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی آدمی نے اپنے احنان سے یا اپنے عمل سے یا اپنی کوتائی سے جان بوجھ کر کسی دوسری شخص کو کسی چیز کو سچا سمجھنے کا سبب پیدا کیا ہو یا اس کو سچا سمجھنے کی اجازت دی ہو اور اس اعتقاد پر عمل کرنے کی تحریک پیدا کی ہو تو آئندہ نہ اس کو اور نہ اس کی کسی نمائندے کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی دعویٰ یا کاروائی میں جو اس کے اور ایسی شخص کے درمیان وہ اس چیز کی صداقت سے انکار کریں مطلب اس میں حصول یہی ہے کہ جو چیز آپ نے ایک مرتبہ سچ گئی تو اس کو ہمیشہ سچ کہنا ہے اور جس چیز کو آپ نے جھٹایا تو اس کو ہمیشہ آپ نے جھٹانا ہے اور اس میں ڈبل سٹینڈر نہیں چلتا مطلب کہ عدالت کے اندر آپ نے کلین این آنا ہے صاف ستریاتوں کے ساتھ آنا ہے ڈبل سٹینڈر یا منافقت یا جھوٹ نہیں چلتا اور میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہیں تو آپ کو کسی بھی فورم پہ اوپر آپ کو انصاف ضرور ملے گا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا اور آپ کا انصاف ملے گا ایسے ہو نہیں سکتا آپ نے ہمیشہ سچ بات کرنی ہے اور سچ کے اوپر قائم رہنا ہے آپ نے جھوٹنے بول مطلب کہ منافقت نہیں کرنی ایپوکریسی نہیں کرنی اس کے بعد آجاتا اچھا اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ اسٹاپل کی جو کائنڈز ہیں اگرچہ جو ہماری قانونی شہادت انیس سو چوراسی ہے اس کا جو آرٹیکل ون ون فور ہے ون فیفٹین ہے یا ون سکسٹین ہے اس کے اندر اس کی وہ انہوں نے جو کائنڈز ہیں وہ نہیں بتائی لیکن اگر اس کی جو کائنڈز ہیں جو ہم نے اپنے ٹیچر سے یا اپنے ساتھ ساتھ سے سنی ہیں انہوں نے کہا جی کہ اسٹاپل کی ساتھ قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم ہوتی ہے اسٹاپل بائی ریکارڈ اس کے بعد دوسری ہوتی ہے اسٹاپل بائی ڈیڈ عمل تیسری چیز ہوتی ہے اسٹاپل بائی کانڈرٹ چوتھی چیز ہوتی ہے اسٹاپل بائی نیگلیجینس شہتری قسم جو ہے وہ اسٹاپل بائی بینامی ٹرانزیکشن اور ساتھیں قسم ہے اسٹاپل بائی آن پوائنٹ آف لاب یہ ساتھ قسمیں ہیں اسٹاپل کی تو ان کو آپ نے یاد اٹھنا ہے تو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم آرٹیکل ایک سو پندرہ کے اوپر آرٹیکل ایک سو پندرہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مزارہ یا اس کے ذریعے حق طلب کرنے والا کوئی شخص مزاریات یا قرائداری کے دوران مالک کی ملکیت کے کے خلاف انکار نہیں کر سکتا یعنی کہ مزارہ جس پہ وہ جو کسی کی زمین کے اوپر وہ کشتکاری کر رہے ہیں یا کوئی شخص جو کسی کی بلڈنگ کے اندر بطورے قرائدار رہ رہا ہے وہ اپنے مالک کے حق کے ملکیت سے انکار نہیں کر سکتے کسی بھی سکتے اور نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی دعوی عدالت کے اندر لا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو سولہ آرٹیکل ایک سو سولہ کہتا ہے کہ کسی ہنڈی کے قبول کرنے والے شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہنڈی کی تحریر کرنے والے کو اس ہنڈی کے اجراکہ یہ کہے کہ اس ہنڈی کے اجراکہ اس کو حق حاصل نہ تھا یا اس کو انڈورز کرنے کا حق حاصل نہ تھا البتہ وہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ ہنڈی اس شخص نے نہیں نہیں دی جس طرف سے جس طرف کہ جس کا دینا اس طرف سے ظاہر کیا جانا مقصود تھا اس کے بعد دوسری اجیز ہے کہ نہ ہی مال کو اپنے میں قبضے میں رکھنے والا بیلی بیلی کو اس بات کی انکار کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی کہ مال اس کے قبضے میں دینے والے شخص کو ایسا مال اس کے حوالے کرنے کا حق تھا تہم اگر وہ اپنا سمان رکھنے کے علاوہ کسی اور شخص کس پر کر دے تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس شخص کو سمان قبضہ میں دینے والے شخص کے مقابلہ میں مال کو لینے والے کا حق حاصل تھا تو یہ جو آرٹیکل ون سکسٹین ہے یہ بہت ہی شاز و ناظر ہماری جو مقدمات ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس میں کہنے کا مقصد جو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ اسٹاپل کے اندر جو اسٹاپل کا چپٹر نمبر ایٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی موقع پر کسی چیز کو سچ جانا تو ہمیشہ اس کو سچ جاننا ہے اگر کسی چیز کو جھٹلایا تو پھر اس کو ہمیشہ جھٹاننا ہے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا منافقت نہیں چلے گا جو بات کرنی ہے سچ کرنی ہے تو میں سمجھتے ہوں آج کا میرا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو کلیر بھی ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہویا ہے اور پسند بھی آیا ہے تو قائنٹ لی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو کرنی چاہئے تھے جو نہیں کی تو اگر کوئی قانونی سکم میرے ٹاپک کے اندر رہ گیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تا میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام و عالی